اسلام علیکم سیال ہیلتھ ٹیپ چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پھر ایک کمال کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ کے بال لمبے نہیں ہو رہے یا آپ کے بال کمزور ہیں یا وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ کو سپیشل پیاز کا تیل بنانا سیکھانے جا رہا ہوں جس سے آپ کے یہ تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے لیکن ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو دوستوں اس زبردست تیل کو بنانے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو غور سے اور انٹ تک لازمی دیکھنا ہے اور بالکل بھی سکیپ نہیں کرنی تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آسکیں تو چلیں دوستوں پیاز کا تیل بنانا شروع کرتے ہیں اس تیل کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے ایک پاؤ کوکونٹ آئل کا لینا ہے اس کو کسی خوشک برتن میں ڈال دیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لینا ہے اس کو باریک بریب کاٹ لینا ہے لیکن آپ نے وائڈ پیاز نہیں لینا کوشش کریں کہ لال پیاز لے لیں وہ سب سے اچھا ہوتا ہے دوسروں سے نسبت اب آپ نے کوکونٹ آئل کو کسی برتن میں ڈال لینا ہے اس کے بعد تیل کو اچھی طرح گرم ہونا دیں جب تیل گرم ہو جائے تو اس وقت آپ نے کٹا ہوا پیاز اس میں ڈال دینا ہے اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز جل نہ جائیں جب پیاز برون ہو جائیں تو اس وقت تیل کو اتار لیں اس تیل کو ٹھنڈا کر کے اس کو کسی چیز سے چھان لیں اور کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ لون کا تیل مکس کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار لگانا ہے اس کو آپ نے ایک ماہ تک استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے آپ نے تیل کو اچھی طرح اپنے پورے بالوں پر لگا لینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں یا آپ رات کو بھی لگا کر سو سکتے ہیں صبح اٹھ کر واش کر لیں اس تیل کے استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور صحت مند بنا دے گا آپ کے بالوں کو اور آپ کے بالوں کو کالا سیاہ کر دے گا اور آپ کے ٹوٹتے بال رک جائیں گے اور یہ تیل آپ کے بالوں کو گھنہ کر دے گا اور مضبوط اور صحت مند بنا دے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سیال ہیلتھ ٹپ چینل تب تک کے لئے اللہ حافظ